پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخ رقم ہنڈرٹ انڈیکس پہلی مرتبہ سات ہزار پوائنٹس کی ستھا عبور کر گیا انڈیکس میں نو سو ستانمے پوائنٹس کا اضافہ سات ہزار سات سو اٹھاسی کی بلند ستھا پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں تنزلی کا سلسلہ بھی جاری عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے لیے ریجنل نائب صدر معاشی بہتری کا پلان لیے پاکستان پہنچ گئے مارٹن ریزر کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سب سے مشاورت کروں گا معاشی مشکلات دور کرنے میں مدد کے لیے آیا ہوں ڈیٹ اسٹرکچرنگ کے لیے مشاورت پر اہم کریں گے مختلف منصوبوں کا بھی دورہ کروں گا زراد کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں دوستی کے نئے دور کا آغاز یو اے ای پاکستان میں بیس سے پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد دن زید النہیان سے ملاقات مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور امن کوششوں پر علاقائی اور عالمی پیشرفت پر بات چیف وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج دو روزہ دورے پر قویت جائیں گے نگران وزیراعظم کی قوم کو مبارک بات پاکستان کے لیے اچھی خبر ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے اٹھارہ کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی رقم پنجاب کے دو شہروں میں پانی کی فراہمی اور سالیڈ بیس مینجمنٹ پر خرچ ہوگی آئی ایم ایف حکام اور ایف پی آر کے درمیان ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مذاکرات آج ہوں گے آئی ایم ایف کی ٹیم ایف پی آر میں اصلاحات کے لیے قائم تاسپورٹ سے بھی ملاقات کرے گی آئی ایم ایف ریٹیلرز ریال اسٹیٹ اور ذرعی شعبے سے مکمل ٹیکس وصولی چاہتا ہے آئی ایم ایف نے رما مالی سال دس لاکھ نئے ٹیکس تہندگان کو ٹیکس نیک میں شامل کرنے کا حدف دیا ہے پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک قرار ورلڈ سٹیٹسٹک نامی ویب سائٹ کے مطابق ضروریات زندگی کی کم قیمتیں پاکستان کو سستہ ترین ملک بناتی ہیں مارچ دو ہزار تئیس میں دنیا کے سب سے بڑے ڈیٹا بیسے بھی پاکستان کو سستہ ترین ملک قرار دیا تھا متعدد اقتصادی اور سیاسی چیلنجز کے باوجود پاکستان موشری ترقی اپنانے میں کامیاب رہا حکومت پاکستان کا مہنگائی کو قابل انتظام سطح تک کنٹرول کرنا قابل تعریف ہے سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں کیا جائے گا اوفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت کا فیصلہ عدالت نے ریمارکس دیے جیل حکام اور سیکیورٹی اداروں نے خدشات کا اظہار کیا پہلے کی طرح پانچ پانچ پیملی میمبران کو بھی اجازت ہوگی میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی آئندہ سماد جمعے کو ہوگی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف دو اہم گواہیاں آگئیں اسلامباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں غیر شریع نکاح کیس کی سماد میں آن چوہدری اور مفتی سعید کے بیان کلم بن آن چوہدری نے کہا کہ سربرا پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کا دونوں بار نکاح ان کے سامنے ہوا دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پہلا نکاح عددت میں ہوا تھا نکاح خواب مفتی سعید نے بھی دوبارہ نکاح کی تصدیق پھیر دی سیبل جج قدرت اللہ نے پوچھا دوبارہ نکاح پڑھانے کیلئے کس نے رابطہ کیا مفتی سعید بولے انہیں نام یاد نہیں کیس کی سماد دو دسمبر تک ملتگی الیکشن کمیشن میں چیئرمن پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کا کیس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی چیئرمن پی ٹی آئی کے وکلہ نے آج بھی جواب جمع نہیں کروایا کمیشن نے کیس کی سماد پانچ دسمبر تک ملتگی کر دی موک کا روک فتم نہ ہو سکا لہور ساحال دنیا کا آلودہ ترین شہر ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو چوبیس ریکارڈ کیا گیا کراچی کا دوسرا نمبر فضائی آلودگی سے سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہونے لگا لہور ہائی کورٹ میں فضائی آلودگی کیس کی سماد کاروبار رات دس بجے بند کرانے کا حکم دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف پنجاب حکومت کا ایکشن جاری حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں دو روز کی توسیح حماس نے مزید گیارہ یرگمالیوں کو رہا کر دیا اسرائیلی جیلوں میں قید تین خواتین اور تیس فلسطینی بچوں کو بھی رہائی ملی کتری حکام کے مطابق جنگ بندی کی توسیح کے نتیجے میں بیس یرگمالی رہا کیے جائیں گے جواب میں اسرائیل ساٹھ فلسطینیوں کو رہا کرے گا ترجمان امریکی سیکیورٹی کانسل کا جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ میں عمد کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر زور کہا غزہ اسرائیل اور خطے میں عمد کے لیے مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے اسرائیل میں ہونے والے سائبر حملے کے نتیجے میں ایمبولنس پولیس اور فائر سروسز کے ساتھ مواصلاتی رابطے کئی گھنٹے منکتا رہے ریپورٹ کے مطابق سائبر حملے کے بعد ایمرجنسی سروسز کی فون لائنیں بہال کر دی گئیں عرف میڈیا کے مطابق سہونی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا پاکستان مسلم نگ نون میں پارٹی چکٹ کی تقسیم کوڈینیشن کمیٹی کا اجلاس جاری ڈیویشنل کوڈینیٹر سینیٹر پرویز رشید صدارت کر رہے ہیں راولپنڈی کی پانچ تحصیلوں سے پارٹی چکٹ کی درخواست دینے والوں کے انٹرویوز اینیس چون سے چہدری نائیم ایجازت مضبوط امید بار مسلم نون کی ملک بھر میں انتخابی سرگرمی آتیز پارٹی قیادت کا نوجوانوں اور اقلیتوں کو انتخابی مہم چلانے کا ٹاسک دینے کا فیصلہ ایم ایس ایف اور مسلم لیگ اقلیتی ونگ کا اہم اجلاس آج ہوگا پارٹی کی سینئر نائف صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز شریف صدارت کریں گی الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے صدر نون لیگ شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کہا مسلم لیگ نون کی کامیابی ملک و مسائل سے نجات دلانے کے لیے اہم ہے نون لیگ کی مرکزی سیکٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے نون لیگ کا انتخابی منشور جامعی قابل عمل اور پاکستان کے مسائل کا حل ثابت ہوگا معاشری بحالی اور خود انحساری اور مہگائی سے عوام کو نجات دلانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے الیشن کمیشن اور نگران حکومت جو ہے اس ملک میں فری اینڈ فیر الیشنز کرائی فری اینڈ فیر الیشنز اس ملک کی اس وقت ہماری ضرورت ہے اگر خودانہ خاصتہ فری اینڈ فیر الیشنز ملک میں نہیں ہوتے ایک اور لادلہ ایک اور سیلیکٹر اگر ایک اور سیلیکشن ہوتی ہے تو آپ اس ملک کو خودانہ خاصتہ ایکنومیکل کرائیسز سے نہیں نکال سکتے اگر ایک اور سیلیکشن ہوئی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس بولے اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی پلاول بھٹو ہمارے وزیر آزم کے امیدوار ہوں گے کوئٹہ سے اس سیاست کی تھنڈی ہوائیں چلیں گی اور اسلام آباد تک پہنچیں گی آصف زرداری نے آگاز حقوق بلوچستان پروگرام شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے گوادر بندرگاہ سنگاپور سے لے کر چین کو دی لاہور کی سیشن عدالت میں نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں میڈیکل کی طالبہ قتل کیس کی سماعت تفتیشی افسر کے مطابق ملزم ساجد علی اور امجد شیر شامل تفتیش نہیں ہوئے عدالت کا دونوں ملزمان کو آج ہی شامل تفتیش کرنے کا حکم عدالت نے ملزم عبد الرحمن سمیت تینوں کی عبوری زمانتوں میں چار دسمبر تک توسی کر دی ایڈیشنل سیشن جج اللہ دیتہ نے زمانتوں پر سماعت کی سوشل میڈیا پر لڑکی کی جالی تصاویر وائرل ہونے کا معاملہ کوہستان میں مقامی جرگے نے لڑکی کو ناکردہ گناہ کی سزا موت سنا دی باپ نے سوئی ہوئی بیٹی کو موت کی نیند سلا دیا لرزا خیص وارداز سامنے آنے پر پولیس نے بچی کے والد کو گرفتار کر لیا دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل اپلوٹ ہونے والی تصاویر میں لڑکی کو دو لڑکوں کے ساتھ رخص کرتے دکھایا گیا تھا ڈی پیو کی تحقیقات کے مطابق تصاویر کو فوٹو شاپ پر کے جالی اکاؤنٹ سے اپلوٹ کیا گیا تصویر میں نظر آنے والے لڑکے جان بچانے کے لیے روپوش انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں ڈیفنس کار کی تکر سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی ہلاکت کا کیس عدالت نے ملزم افنان کا مزید چار روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا پولیس نے ملزم کا مزید چودہ روزہ جسمانی ریمان کی درخواست کی تھی ملزم کا پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرانا ہے ملزم بار بار اپنا بیان بدل رہا ہے اس وجہ سے پولی گرافک ٹیسٹ کرانا درکار ہے ملزم کی عمر کے تعیون کا ٹیسٹ کرا لیا ہے ریپورٹ آنی باقی ہے کومک رکیٹر آمیر یامین اور سہے مقصود سے رشو طلبی کا معاملہ ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد کی انکوائری ریپورٹ پر کاروائی سکرن تھانے کے چار پولیس اہلکار رشو ستانی میں ملوث پائے گئے ملزمان کو ایف آئی آر درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ایس ایچو اور بنشی کو غفلت کا مرتقب پرار دے کر مواصل کر دیا گیا ڈسٹریکٹ راجنپور کے طلبہ کا پاک فوج کے ساتھ ایک دن طلبہ نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پول چڑھائے شہدہ کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی طلبہ کو پاک فوج کی ملک و قوم کے لیے لازوال قربانیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وفت کو اصال کورس اور فوجی زندگی کا عملی نمونہ دکھایا گیا پاکستان ٹیسٹ کورٹ کا دورہ آسٹریلیا کھلاڑی تیس نیمیمبر کو سیڈنی کے لیے روانہ ہوں گے لہور میں شاہینوں کی بھرپور پریکٹس نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کھلاڑیوں کی بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشکیں پہیم اشرف اور امام الحق نے بھی کیمپ جوائن کر لیا دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کچھ دیر کے بعد پریس کانفرنس کریں گے پی سی بی نے کرکٹر آزم خان پر آئیت جرمانہ ختم کر دیا آزم خان نے پی سی بی کے زافتہ اخلاق کی خلاف فرضی کی تھی واضح رہے کہ کھلاڑی اور ٹیم آفیشلز کو اپنے ذاتی پیغامات اپنے ساز و سامان کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت نہیں بابا گرو نانک کے پانسو چوون میں جنم دن کی تقریبات اختتام پذیر دو ہزار چار سو سکھ یاتری گردوارہ ڈیرہ صاحب سے بسوں پر لاہور کے لیے روانہ بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہا پاکستان کو ہمیشہ اپنا دوسرا گھر سمجھا ہے نانکانہ صاحب سے خوش پوار یادے لے کر جا رہے ہیں اور پیشن بھی اور سردی سے بچاؤ بھی سردیوں میں چترالی ٹوپی پکول ملک بھر میں مقبول مختلف رنگوں میں دستیاب ٹوپی کے خریدار پشابر کے چترالی بازار کا رخ کرنے لگے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ